اس کے گھٹنوں میں ہے کچھ تقلیب یا ٹھانگیں ہیں کیا ہے؟ اس کو فیزیو تراپی کر رہا ہے اس کی معلوم کر دے آتا ہے ڈاکٹر اس کی تو ویسے اپنے سہارے سے وہ بھی کھڑ رہتا ہے لیکن پیچھے جو آتا ہے تو پھر کھڑا جاتا ہے لیکن اپنے سہارے سے قدر نہیں ملابی تو ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں اس کی صحتیابی کے بارے میں؟ داکٹر میں یہی کہتے ہیں کہ فیزیو تراپی کر رہا ہے نہیں فیزیو تراپی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چار چھے مہینے کے بعد انشاءاللہ بیٹا جو ہے وہ چلنے لگ جائے گا ہاں جی یہ تو کہتے ہیں فیزیو تراپی کر رہا ہے انشاءاللہ ہاں بہت دفعہ مساج جو ہے نا وہ کرنا ہی پڑتا ہے مولادا کرنا پڑتا ہے ہاں جی جب امتحان آ جائے تو میرے بھائی پھر رہنا صبر سے اس کا سامنا کرنا پر لہا سے دعا کریں اور یہ کیا کریں آپ جو ہے نا اس کی ٹانگوں پر اس کی امی آپ یہ ہاتھ پھیرا کریں اور سورہ بنی اسرائیل کی آئیت نے یہ سب لوگ سننے ہیں کسی کے گھٹنوں میں درد ہے کسی کہیں درد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةُ لِلْمَامِينَ وَلَا عزِيدُ الظَّارِمِينَ اللَّهِ خِسَارَا یہ پڑھتے جائیں اور یہ ہاتھ پھیرتے جائیں یہ ایک بات یہ ہر آدمی جس کے کسی طرح بھی دردانا اس کو یہ پڑھنا تھی کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے وہ پران میں یہ ہے یہ آیت جو ہے نا ہم بالکل ہر شخص اس کو لکھیں اور یہ اگر تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک اس کو پھر آیت کو پڑھ لیا جائے بعد میں دروشری پڑھ کر تیل پر بھی بھونک مار لی جائے نا رہو تیل کی مالش کرتے رہے آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائی یہ اور بھی کسی کو کہا ہے نا محسوس ہوتا کہ میرے یہاں درد ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی یہ پڑھنی ہے ایک بار اور بعد میں درود پاک یہ سن لیں بلکل قرآن پاک کی نا پندر میں پارے میں اور یہ پندر میں پارا لکھ لیں آیت بتاتا ہوں وَنُنَذِّرُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمَمِنَا وَلَا يَزِيدُ الظَّارِمِنِ اللَّهِ خَسَارًا یہ کتنی آئیت بیاسی بیاسی نمبر یہ پارا نمبر پندرہ ہے جی اور آیت نمبر بیاسی ہے ایٹی ٹو نمبر آیت ہے جی سورہ بنی اسرائیت نوہ رکوع جہاں ختم ہوتا ہے اس سے دو آیات پہلے یعنی آیت نمبر ایٹی ٹو بیاسی نمبر آیت ہے میں پڑھتا ہوں اور طریقہ جو مولانا نے بتایا ہے میں اس کو دہرا دیتا ہوں مولانا نے فرمایا ہے کہ اگر گھٹنوں میں یہ اس طرح کی کوئی تکلیف ہو تو تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یا تو پھونک مار لیں یا تیل وغیرہ پر بھی پڑھ کے دم کر سکتے ہیں یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں اور اس کے بعد رود پاک بھی پڑھیں گے یہ سن لیں آیت مبارکہ جی یہ آیت نمبر بیاسی ہے اور صورت بنی اسرائیل ہے اور مولانا نے پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے دو طریقے ہوتا ہے ایک طرح صرف ہاتھ پھیرنا اس میں تیل وغیرہ کی ضرورت نہیں نہ پھونک مار کے ہاتھ پھیرتے جائیں اور یہ آیت پڑھتے جائیں صرف ایک بار یا پھر ایک تیل لے کر تین بار بسم اللہ الرحمن نے پھر یہ ایک بار آیت اور بعد میں دروشی پڑھ کر اس پر دم کر لیں وہ تیل سنبھال کر رکھیں مالش کرتے رہا کر دو طریقے اچھا مولانا یہ یہاں پوچھیں گے آپ سے کہ وہ تیل صرف ایک ہی مریض کے لیے ہوگا یا مختلف لوگوں کو نہیں بسکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ مولانا بھائی کا سوال درہ پڑھ لیں یہ جامعہ مدنیہ والے جو ہیں حروق یہ جواب تو ہم بے شمار دفعہ دے چکے ہیں چونکہ بچوں کا آنر مولانا بہت زیادہ کرتے ہیں اور خاص طور پر دین کے جو طالب ہیں مگر کبھی آتے ہیں نہیں یہ ہمارے لئے بہت تو مولانا خاص طور پر ان کے لیے سوال و جواب کی نشست کا اور ان کی بلگوئی کا اصلاح کرتے ہیں تو یہ جو حروض محروض کا قصہ ہے اس کے بارے میں لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کہیں ہیں کچھ کہتے ہیں وہ فرشتے نہیں تھے بس نیک تھے اس لیے لوگوں نے فرشتے کہتے تھے کوئی کہتے تھے انہوں نے ڈانگ رہتا ہوا تھا فرشتوں کا یہ باتیں غلط ہیں قرآن کی نصے صریح ہے کہ وہ ملاکین تھے دو فرشتے تھے باقی جو لوگوں نے افثانیں گا لیئے کونوں نے فرزنہ کیا رولٹے رٹکے ہوئے ہیں ایک اور پراشک ہو گئے وہ آسمان پر چڑ گئی انہیں سزا ملی یا یہ جادو سکھاتے تھے یہ سب موتان اللہ کے فرشتوں نے انہوں میں سے کوئی کام نہیں کیا نہ جادو سکھایا جادو کو اسی مقام پر اللہ کفر کہتا اب کفر سکھانے کے لیے شیعتین تو تھے اللہ کہتا شیطان سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر پڑھتے تھے تو شیطان یہ کام پہلے ہی کر رہے تھے اب اللہ نے اور کام خراب کر دیا کہ فرشتے بھی اتار دیا کہ باقی قصر بھی نکال دو نا 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 فرشتے جو آئے وہ پاک علم دے کر آئے جادو کا توڑ یہ پکی بات تعلیم بچہ لوگوں تک پتا ہے فرشتے اس جادو کا توڑ اللہ نے کہا نامرادو گھر کھو گا ہے بابل میں جا کر تم یہ کافروں کا علم سیکھ لیا جادو اس کا توڑ ہے ہمارے پاس اللہ کا کلام پڑھو جیسے میں نے یہ بتائی ان سے مدد لو دم کیا کرو تعویز دیا کرو یہ پاکیزہ علم نورانی یہ سمجھیں کالا علم وہ شیطانوں کا تھا یہ نوری علم تھا مگر چونکہ اثر جونوں کا ایک ہی ہے بات کو ذرا توجہ جونے اس سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے جادو سے سے بھی ہو جاتی ہے اگر محبت آپ دو بچھلے ہوئے بہنیوں میں پیدا کریں تو نیکی کی اگر آپ نے کسی کی بیٹی کا یرانہ کسی اور سے لگوا دیا تو بالکل بدکاری کی اس لیے فرشتے جب سکھاتے تھے اس لیے کہ یہ نامراض اس علم کو بھی غلط استعمال نہ کریں ساتھ ہی تمبی کرتے تھے کہ ہمارا علم جد تمہاری عزمیش ہے اس کے لیے کفر نہ کرنا انسانوں والے کام کرنا پوری طرح دن جھوڑتے تھے کہ اچھے کاموں کے لیے برتنا مگر اللہ نے شکیات کیا کہ فرشتوں کے سمجھانے کے بعد جو یہ کمبخش یہودی بات نہیں آئے انہوں نے کہا چروہ ایک علم پہلے تھا ہمارے پاس یہ بھی مل گیا دونوں سے برے ہی کام لیتے گئے فرشتوں کے علم کو اللہ نے ایک بار بھی جادو لی گا نہ اس کے بارے میں یہ بات پھر آئی جادو پہلے ہے شکیاتین سکھاتے تھے لوگوں کو یہ اس کا توڑ لے کر پاکیزہ علم نورانی علم لے کر آئے اور وہ بھی بڑی احتیاط سے سکھاتے تھے کہ امتحانہ اس علم میں تمہارا سمل کر برتنا اس کو ایسے کفر نہ کرنا مگر اللہ کہتا ظالموں نے اس سے بھی غلط کام لیا ڈاکموں کا جتھا ملا ہوا آپ ان میں پھوٹ ڈال لیں ایسے عمل بھی ہیں مولانا رضا خانہ رحمت اللہ نے لکھے ہے کہ یہ کر دو گروپ ختم ہو جائے گا وہ تو نیک کام ہو گیا اور اگر آپ نے بھائی ہیں محبت سے رہ رہے ہیں ہمیں پھوٹ ڈال لیں تو یہی پاک ارم دوائے کفر کے لیے آپ نے استعمال کر لیا یہ فرشتے کہتے تھے کہ اس علم کو غلط نہ استعمال کرنا کفر نہ اسے کرنا نیک برتنا مگر بات نہیں آئے جی اسلام علیکم فرشتوں پر کوئی تعمت نہیں رہا نہیں تھے وہ اللہ کے حکم سے آئے پاک ارم لے کر آئے جی اسلام علیکم اچھے چلے مولانا اس سے ملتا جلتا بھائی کا ایک سوال ہے جبکہ آپ نے اس کا جواب دے دیا لیکن نوجوان کی تسلی کے لیے آپ نے بتا دیا کہ قرآن کریم بڑی سراحت کے ساتھ یہ بات بتاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا صحیح حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ فرشتے تھے یہ حدیث پاک میں تو ذکر ہی نہیں ہے اللہ کے رسول نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا کسی حدیث میں نہیں آتا یعنی آپ نے قرآنی یہ تفسیری کہانی ہیں یہ لوگوں کی آپ نے کوئی بات نہیں کیا جو کس قرآن میں آئے اس سے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کبھی بیان کیا اسلام علیکم مولوزہ میرے موں میں بڑی چکلیس ہے ہر وقت پتا رہتا ہے تو آپ کوئی بتائیں کوئی اس کا علاج کرانا چاہیے میری بہن مدہ خراب ہے وہ تبقیہ اوپر جاتے ہیں بخارات موں آپ کا خراب رہتا ہے کسی ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا کرے بہت علاج کروایا ہے بہت علاج کروایا ہے دانتوں والے سے بھی جوپ رہے تھے بھی وہ کیا بکاتے ہیں پھر آپ کو تو وہ ویسے کہتے ہیں کہ زخم ہے تو زخموں کا علاج ہونا چاہیے علاج بھی اللہ کا حکم دوائی کرنی تھی مولوزہ زمانے قدیم کے اندر جاملی رنگ کی ایک دوائی ہم بھی شاید لگوایا کرتے ہیں ہم بھی لگوایا کرتے ہیں وہ بھی لگوایا ہے ہاں وہ جل وغیرہ سب کچھ لکوایا ہے وہ جو کون میں کیلوں وغیرہوں کو مارنے کے لیے ڈالتے تھے نا خون بھی ٹیسٹ کروایا ہے ٹیسٹ میں بھی دروائے ہیں لیکن ٹھیک آتے ہیں لیکن موں کو آرام نہیں آتا موں میں آرام موں کو اللہ تعالیٰ آرام دے گا آپ بھی سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں میں نے کئی بار اکتالی اکتالیس دفعہ اور اکتالیس دن پڑھی ہے نہیں وہ آپ چھوڑ جائیں آپ صرف سات مرتبہ الہم شریف پڑھ کر پانی پر فون مار کر پی لیا گیا کسی ٹائم کسی ٹائم اللہ شفاہ دے گا انشاءاللہ خیر کرے اللہ ستاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام گلیکسی کیبل نیٹورک کے تعاون سے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے جاتے جاتے کال کرنے کے لیے اگلے اتوار کو ہمارا دوبارہ پروگرام ہوگا ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777 اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے روح روان مفتی مولانا محمد عساق اور پروگرام کے میزبان میاں تاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ